پہلی سٹیج ہے الیکشن کمیشن دوسری سٹیج ہے پارلیمنٹ تیسری سٹیج ہے سپیکر چوتھی سٹیج ہے پرائیرین اپ پاکستان سو پارلیمنٹ روبر سٹیم نہیں ہے اگر پارلیمنٹرین کو پتا چل جائے کیا کرے گی پارلیمنٹ انڈو کر دیں گے یا لو بنائے گی لو بنائے سکتی ہے انڈو کر سکتی ہے ٹائم بار کر سکتی ہے بہت ساری اپشنز ہے ہمارے پاس اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے سر اچھا جملہ لگا ہے مجھے بہت ساری اپشنز ہیں ہمارے پاس ارہام میں کون کون ہے اچھا اب سر اس میں اس سچیوشن کی اندر ابھی کنفلکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم کنفلٹریشن میں نہیں جا رہے ہیں ہم کوئی لڑائی کر نہیں جا رہے ہیں ایشوز آ رہا ہی آ رہا ہے کہ جب سے یہ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا تب سے پی ٹی آئی واپس انتشار پہ جالی گی نعرے بازی انتشار نائنٹ میہ والی چیزیں ٹھیک ہے جی ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا نہ کنٹیمٹ ہوتا ہے نہ ان کے اوپر کیس ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہ ججوں کا نام نہیں کرتے ہیں تو مریم نواز پہ بھی تو کچھ نہیں ہوا انہوں نے جو کہہ دیا آپ کو بھی بلالیا تھا مصفہ کمار آپ دونوں پھر وہ کہیں گے کہ جی پنجاب کے ڈومیسل کو تو مریم نواز کو پھر کیوں نہیں بلایا جی ججز نے دیکھیں وہ تو ضمیر بکنے کی بات ہوئی تو اب یہ سوالات کے تحت پھر confusion کر دیا گورنمنٹ نے اپنی نائلی اپنی in fight کو جو ان کے اندر اقتدار کی جنگل کیا لیوے فیملی کے اندر اس کو لا کے کہہ دیا کہ جی constitution breakdown ہو رہا ہے meltdown ہو رہا ہے constitution meltdown تو کئی سے نہیں ہو رہا constitution نے ایک چیز کی اس کو define کیا ہے ہم اس کو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے دیکھیں صرف بیسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا دیکھیں میرے نہ institution پیچھے جا رہا ہے نہ supreme court پیچھے جا رہی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ شاید institution کو آگے لگا کے بیچھے خریب کس ان میں اپنی political تاثر رہی ہے لیکن حای صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ابھی تو نہ کوئی technocrat کی کہانی ہے نہ کوئی emergency کہانی ہے نہ کوئی ایسی kios ہے ابھی تو سبارت سے سیدھا سا ہے کہ اس کے آگے نہیں سر دیکھیں کنفرٹریچم جانا ہے تو پھر یہ ہی چلتا لے گا ایگو اس کی فائٹ چلتی لے گی بیدان میں اور رنگ کے اندر پر جو تکڑا ہوگا دوسرے کو لٹا دے گا ہمیشہ دنیا کے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر یہ ہی ہوتا ہے court کو تو آپ ایک ہی طریقے سے لٹا سکتے ہیں کہ آپ سارا نظام پیک کر دے پھر court لٹے جائیں گی میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے یہ کہا کہ اگر آپ بھی نہیں ہٹیں گے یہ بھی نہیں پیچھے ہٹے گا میں بھی نہیں پیچھے ہٹوں گا تو رنگ کے اندر جو طاقتور ہوگا وہ رہ جائے گا کونسی طاقت ہے بندوق کی ووٹ کی پاپلر سپورٹ کی طاقت تو کلم میں بھی بہت ہے طاقت بندوق میں ہی بہت ہے طاقت ووٹ میں بہت ہے طاقت فارلیمنٹ میں بہت ہے سبی طاقتوار ہے ایکچھولی سب سارے طاقتوار اگر مل کے پاکستان کی تقدیر کو آگے لے جائے تو بہتر ہے بنجزبت کہ ہم اس کی تبھائی کا حصہ بن جائے آخری ہے موسیم بارن چیز تھرڈ ورڈ کنٹریز اور ویسٹر ورڈز میں گئی ریاست سے آپ یو جیلی تکر نہیں لے سپتے ریاست میں جبھی آپ سر ماریں گے سر پھڑ جائے گا اب گرنمنی تاثر دینا چاہ رہی ہے پہلا تاثر نے دیا کہ پی ٹی آئی کی جنگ ہے فوج سے اور فوج کی جنگ ہے عدلیہ سے اور اپنی انکومپٹنسی کو اب کانسٹیوشنل میل ڈاؤن کے تحت اس طرف لے جا رہے ہیں دنیا میں بہت اگزامپلز ایسی بھی ہیں جہاں بیونڈ پوائنٹ جب لوگ بہت کرو کرس کر جاتے ہیں پہ ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑ سر سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے میں تو اس میں ہوں آپ کے ساتھ پرابلم یہ کہ سر جن جن جنگوں آپ جن ورلڈ سی بات آپ کہہ رہے ہیں سر ان کی دیموکرسی کو بھی ساتھ دو دو ساتھ تیدید سال ہو چکے یہ تو سو سال بھی نہیں پوری گی بھی نے تو ایوال ہو رہا ہے میرے ساتھ پاکستان میں ایک چھٹ رہی ہے چیزیں ساری سب اپنی اوقات میں آئیں گے سب اپنی چیزیں آئیں گے سب جو گندے ہیں بلیکشیٹ یہ دیسائی کون کرے گا کہ کس کی کیا اوقات ہے سر اب آپ سب چیلنگ پوششن پر آگئے ہیں جو رائٹ ہو گھڑا ہو جائے گا جو راؤں گا ہمارا جائے گا مستاد دو باتیں پہلے تو بگوز جو رائر آلسا تو بگا دو لیگل پہلے چیزیں پوچھ لیں میں بہت زیادہ کرٹیکل رہا ہوں فائز اسحہ صاحب بہت سے ایشیوز کے اوپر لیکن ابھی جو یہ ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپیل سن لیں مریم نواز کے بیان کو ساید پہ کرتے ہیں وہ تو آپ جیسے بھی کہیں کمال بیان ہے مطلب کہ آپ اس طرح دھمکی دے رہے ہیں کہ انبیلیو بل اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہاں پہ بھی اترائیں دھم خم دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی پتہ بگوز جو فائز اسحہ صاحب میں ستانس لیا تھا کہ اگر آپ نے یہ اپیل آپ نے پندرہ دن کا وقت دیا اور جو اپیل اس کے گینسٹ آئی ہیں آپ ان کو سنے ورنہ وہ فرکشوز ہو جائیں گی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چھٹیوں پہ ہیں تو یہ نہیں is this a good enough reason دیکھئے مالک بھئی پہلی چیز تو یہ ہے کہ we can't wish پی ٹی آئی ہوئے exactly پاکستان کے لوگوں نے bang and tomato kirela ایک wisdom کیا تھی analysis کیا تھا کہ جی ایک جماعت جس کا سربراہ جیل میں ہے جس کا انتخابی نشان اسے لے لیا گیا ہے candidates ان کو ہر جگہ نئے دینے پڑے ہیں کوئی جلسہ جلوس نہیں کوئی corner meeting نہیں تو advice کیا ہو جائے گا 25-30 seat ہے max یہی سب کا تجزیہ تھا تو پاکستان کے لوگوں نے آٹھ تاریخوں وہ سب کا جو تجزیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا bang and tomato kirela moray mar mar کے اس کی اوپر اور پھر ہم نے نو تاریخوں جو پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا وہ بھی unprecedented تھا تو پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اس کو بطور حقیقت آپ تسلیم کریں سپریم کورٹ میں بھی آٹھ ججز نے جہاں پر فیصلہ دیا وہاں پر تین ججز اور انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ گیارہ سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جو آٹھ ججز کے علاوہ تین ججز کا جو اختلاف ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی election commission جو ہے اس سے interpretation میں غلطی ہوئی تو اب وہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ ایک political force کو جس کی ایک federating unit کے اندر حکومت بھی ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس popular party کو جس کی سب سے زیادہ جماعتیں بھی ہیں قومی assembly میں اور پھر جس کی ایک federating unit میں حکومت بھی ہے ہم اس کو پابندی کا شکار کرنے لگے اور بڑے sensitive federating unit میں بڑے sensitive terrorism کا issue تھا بڑا اب دیکھیں جو terrorism کا issue ہے مالک بھائی 2013 کے بعد سے 2014 جو 2023 میں اگر آتا ہوں لیکن پہلے میں فائز عیسی صاحب آپ سے پوچھا تھا ان کا جو یہ اعتراض تھا جو وہ کہلے تھے minority میں تین ججز میں کہ یار یہ آپ پہلے اپیل سنیں ورنہ وہ آپ نے جب دیا ہے ان کا اعتراض بھی اپنی جگہ کہ تین دن کو آپ نے خود ہی 15 دن کر دیا کیا آپ schedule change کر سکتے ہیں چلیں سپریم کورٹہ کر سکتی ہے برحال لیکن یہ جو ان کا argument تھا کہ پھر آپ اپیل تو پہلے سنیں اس کا against کیا یہ ٹھیک argument ہے مالک بھائی یار ججز بالکل آپ sides choose کر چکے ہیں ججز بھی sides choose کر چکے ہیں اور اس کے اندر ایک بنیادی element میں میری جو understanding وہ یہ ہے کہ judiciary کے اندر جب سے اسلامت high court کے judge sahibان کا خط سامنے آیا ہے پھر اس کے بعد replies منگائی گئیں باقی judge high court سے بھی پشاور high court سے بھی آئی لاہور high court سے بھی آئی دیگر صوبوں کی بھی آئی تو ایک perception create ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو complaints تھیں کہ ان کے اوپر ان کی توقع تھی کہ انہیں انصاف ملے گا اور ایک institutional response جس کا انہوں نے اپنے خط کے اندر تقاضی کیا وہ institutional response کے اندر انہیں قاضی صاحب سے اس طرح کا حمایت نہیں مل سکی جس طرح کی ان کی توقع تھی اس نے ایک بڑا factor play کی ہے کہ قاضی صاحب پھر میری میری نظر میں جو بار روم کے اندر بھی گفتگو ہے کہ وہ judiciary کے اندر اپنا confidence جو ہے وہ اس طریقے سے لوس کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے پھر شاید جو balance tilt ہوا تو ایڈ-ھاک ججز کو ایک دم سے appoint کرنے کی بات بھی سامنے آئی اس کے اندر بھی ہمیں ایک extraordinary haste نظر آیا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر سے دو جج صاحبان نے تو بڑا categorically کہہ دیا کہ ہم ان حالات میں سپریم کورٹ کے ایڈ-ھاک جج بننے سے معذرت کرتے ہیں اور پھر ایک سوال اپنی جگہ پہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ military courts کی جو appeal وہ ابھی وہاں پر پڑی ہے missing persons کے حوالے سے پڑی ہے جو بلے کا جو case تھا detail خاص صاحب نے بھی اس کہا ہے کہ he fares کہ مجھے military courts میں لے کے جائیں گے آج کا یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بیان کا کہ انہوں نے ریپورٹر سے گفتگو میں کہا ہے کہ